احسن بون صاحب میاں صاحب کو علاج کے لیے باہر جانے دیا گیا تھا لیکن چار سال میں انہوں نے صرف دو ریپورٹیں اپنی علاج کی جمع کرائیں عدالتوں میں کیا یہ کافی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل بات ہے کہ انہوں نے ریپورٹیں جمع کروائیں ہیں یہ ہے کہ کورٹ ہمیں پتہ ہے اس کی کیا دسکریشن ہونی ہے میں اگلی بات کروں جو چوئی رمضان صاحب نے بات کیا بہت ہی بہت ہی بات یہ ہے کہ چوئی رمضان صاحب نے جو بات کیا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی میاں صاحب اگر ملک میں آتے ہیں تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور میرا خیال یہ ہے میری گزارت کی یہی ہے معذرز عدالت سے عدالت سے کہ اس ملک میں ایسے ججمنٹ میں لاؤں نہ بنائیں جس سے عام اور خواست کا واضح نظر آئے یہاں جب بھی ہم بات کرتے ہیں خواست کے لیے بلکل ڈیٹرینٹ ججمنٹ ہوتی ہیں اور عام آدمی کے لیے بلکل ڈیٹرینٹ ججمنٹ ہوتی ہے میں صرف ایک بات ارض کروں گا بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ ہمارے جو سپریم کورٹ پریکسس ایک پریجیر ایکس ہے اس سے پاکستان بار کونسل کی فتح ہوئی ہے ہمارا جو موقع تھا وہ مانا لیا ہے اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی بات اس فیصلے کے والے سے ریٹروسپیکٹیوٹی کے والے سے بہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دلکل ایک عام سی بات ہے اس والے سے میں آپ کو بتاؤں میری ایک پیشن جو ہے نا بائیتیت سپریم کورٹ بار کے ریزیڈنٹ کے والے سے وہ اب بھی پینڈنگ ہے میں تو کہہ رہا ہوں ویڈراؤ کریں میں وہ میں آپ سے مشورہ کر کے وزداد ویڈان ہو گیا ویڈان ہو گیا